الحمد للہ رب العالمين یہ بیان کر چکے ہیں کہ حج و عمرہ کے تعلق سے مقات کے بارے میں لوگوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں ایک کو آفاقی کہا جاتا ہے دوسرے کو مقاتی اور تیسرے کو مکی کہا جاتا ہے آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حج و عمرہ کے لیے متعین مقات سے باہر کے رہنے والے ہیں اور مقاتی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مقات کے اندر رہنے والے ہیں اور مکی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حدود حرم مکہ کے اندر رہنے والے ہیں تو ہم آفاقی سے متعلق تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں آج ہم میقاتی اور مکی سے متعلق بات کریں گے میقاتی کے بارے میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان لوگوں کو میقاتی کہا جاتا ہے جو حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہائش پذیر ہیں جیسے جدہ کے لوگ قدید کے لوگ عصفان کے لوگ مروز زہران بحرہ ام السلم یہ جو آبادیاں ہیں جو میقات کے اندر بسی ہوئی ہیں انہیں میقاتی کہا جاتا ہے ان کے احرام کی جگہ کیا ہے یہ لوگ کہاں سے احرام بانیں گے کیا یہ میقات نکل کے جائیں گے وہاں سے احرام بانت کے آئیں گے یا جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں وہیں سے احرام باندھنیں گے تو اس حصے میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جہاں پر رہائش پذیر ہیں جہاں ان کا مکان ہے جہاں یہ بس رہے ہیں وہی جگہ ان کی میقات ہے اگر وہ وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ ان کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوں گے اور ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی یہی جنہور کا مسئلہ ہے مالکیہ شافعیہ حنابلہ سارے لوگوں کی یہی راہ ہے اور اسی کی دلیل حدیث میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ وہی پر احرام باندھیں گے جہاں سے وہ اپنا احرام باندھیں یا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں یہاں تک کی مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے دوسرے الفاظ میں ہے فمن کاندونہن فمن اہلی جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے صحیح بخاری میں حدیث 1529 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1181 نمبر پر اور جہاں تک وہاں سے آگے بڑھنے پر قربانی لازم ہونے کی بات ہے تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قربانی کا فتوہ ہے فرماتے ہیں من نسیہ من نسوکہی شیئن او ترکہو فالیہر دما یہ موتا میں بے حقی میں اسی طرح سے امام نبی نے المجموع میں ذکر کیا ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اروعالغلیل میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنے کسی نسوک کو بھول جائے اور یا حج کے لئے متعین عبادت کو چھوڑ دے تو ایسا شخص ایک قربانی کرے اس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مقاتی ہے مقات کے اندر ہے تو جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے یا اس کے یہاں کوئی باہر سے مہمان آیا ہوا ہے یا مقیم ہے شخص مسافر ہے اور اس کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے لئے وہی مقات ہے اس کے لئے وہی مقات ہے اگر وہاں سے اس نے حج کا یا عمرے کا ارادہ کیا اور وہی سے وہ احرام بانت کر کے آگے بڑھے گا اب ہم چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی شخص مقی ہے اس کے لئے دوسری تعبیر فقہ نے حرمی کی بھی استعمال کی ہے یعنی حرم کے اندر کوئی رہنے والا ہے حدود حرم کے اندر اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ شخص اگر اسے حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو کیا کرے یا کوئی شخص مسافر آ کر کے مقہ میں رکا ہے یا تجارت کی غرض سے آیا تھا لیکن پھر مکہ ہی کے اندر حرم کے اندر ہی اس کا ارادہ ہوا عمرہ یا حج کرنے کا تو وہ کیا کرے گا ایسی صورت میں اگر اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے تو جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یا جہاں اس کی رہائش ہے یا جہاں اس کا مکان ہے وہی سے وہ احرام باندھے گا حج کا احرام اگر ماندھنا ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہی اپنے گھر سے ہی اپنے مقام سے ہی اپنی رہائش گاہ سے ہی جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں وہی سے وہ حج کے لیے احرام باندھے گا اس سلسلے میں وہی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حتی اہل مکہ تا میں مکہ یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے صحیح بخاری ایک ہزار پانچ سو چوبیس نمبر اور صحیح مسلم ایک ہزار ایک سو اکیاسی نمبر پر کی حدیث تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے حج کے لیے اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہو کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ایک ہزار دو سو چودہ نمبر پر ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا میں ساتھ میں آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جب احرام ختم کرنے کا حکم دیا تھا احلال کا حکم دے دیا تھا تو آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہم منہ جانے لگیں تو اس وقت ہم احرام باندھ لیں اور چنانچہ ہم نے ابتح سے احرام باندھا ابتح یہ مقام حدود حرم کے اندر ہے مکہ کی ہی ایک جگہ ہے ابتح تو گویا جہاں پر انہوں نے پڑھاؤ ڈالا تھا جہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا رکھے تھے جہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی وہی سے انہوں نے احرام باندھا حج کے لیے اور پھر منہ نکل گئے اور اس مسئلے پر امام منظر امام منحزم امام کرتبی اور امام نوی وغیرہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے تو یہ تو رہا کہ جو اہل مکہ ہیں وہ حج کا احرام اپنے گھر ہی سے باندھیں گے البتہ اگر انہیں عمرہ کا احرام باندھنا ہو تو اس کا مسئلہ مختلف ہے جو مکی ہے اس کا عمرہ کے لیے مقام احرام مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہل میں نکل جائے ہل میں جو بھی حدود حرم سے باہر ہے جس طرف بھی ہے ہل سے وہ احرام باندھے گا حدود حرم سے باہر نکل کر کے اور اس پر چاروں مذاہب متفق ہیں حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں بلکہ اس پر اجمع بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں انہا عائشتہ رضی اللہ عنہا حاضت فنسکت المناسک کل لہا غیر انہا لم تطف بالبیت قال فلما طاہرت وطافت قالت یا رسول اللہ اتنطلقون بعمرت محجہ وانطلقوا بالحج فامر عبد الرحمن ابن ابی بکر ان یخرج معاہا الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج فی ذل حجہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک ہزار سات سو پچاسی نمبر پر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا اور انہوں نے ساری عبادات مکمل کی البتہ انہوں نے بیت اللہ کا تواف نہیں کیا یعنی ابتداء میں جب وہ پہنچی تھی تو حیض کی بنا پر وہ تواف نہیں کر سکی تھی تو جب وہ پاک ہوئیں انہوں نے تواف کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ حج و عمرہ دونوں کر کے واپس ہوں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جاؤں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی ان کے بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹے عبد الرحمن انہیں حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم لے کر کے جائیں تنعیم یہ ادن الحل ہے یعنی حدود حرم سے بار سب سے قریبی مقام جو ہے وہ تنعیم کا مقام ہے جہاں پر آج کل مسجد عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد کی تعمیر ہے اور اسے مسجد عائشہ کے نام سے وہ مقام معروف ہے تو اسے اس کا نام تنعیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم لے کر جائیں اور وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے آئیں اور عمرہ کر لیں چنانچہ انہوں نے ذلحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے بعد عمرہ کیا تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ مقام مقیم تھی اور وہ عمرہ کرنا چاہتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں جو سب سے قریبی حل ہے تنعیم کا وہاں سے جا کر کے واپس آئیں اور عمرہ کریں تو اس کی بنیاد پر اہل مکہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے چاہے وہ تنعیم کی طرف نکل جائیں چاہے وہ جہرانہ کی طرف نکل جائیں چاہے وہ کسی اور جانب نکل جائیں حرم سے باہر نکل کے عمرہ کا احرام باندھنا ہوگا اس کو امام تحاوین شرح معنی الاثار میں امام نوین المجموع میں امام شیخ ابن عباد رحمہ اللہ کے مجموع فتاوہ میں اور اسی طرح سے شیخ ابن عسیمین کے ہاں الشرح الممتے وغیرہ میں ان سب کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے آج کے درس کے لئے اتنا کافی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا وسلم